لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ سے گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ مبارک کو ساری امت میں پھیلانے کی کوشش کریں اسے شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس امتی اصلاح ہو سکے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس زمن میں علماء کرام نے تبوک میں حضور کی پہلی نماز بھی جمع کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبوک میں جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو بھی جمع کیا ہے زیادہ النبی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی نماز جو تبوک میں ہے اس زمن میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ جب تبوک پہنچ گئے تو قبلے کی سمٹ میں ایک پتھر رکھا اور تمام جو بھی ساتھ تھے افراد صحابہ اکرام ان کے ساتھ زہر کی نماز ادا کی سبحان اللہ کیا منظر ہوگا نا ایک سیکنڈ کو زگرہ آپ سوچیں نا تیس ہزار بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام زہر کی نماز ادا کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا سما ہوگا کیا سما ہوگا یہ وہی سما ہوگا جس کو قرآن بیان کرتا ہے سورة الفتح میں کہ یہ جو صحابہ ہے نا حضور یہ آپ کی کھیتی ہے جو اب پروان چڑ گئی ہے بڑی ہو گئی ہے جس طرح کسان اپنی کھیت کو دیکھ کے لہلہ ہاتا ہے وہی کھیت کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یہ صحابہ ویسی ایک لہلہ ہاتا ہوا کھیت ان میں سے ہر ایک خوشہ ایسا ہے جس سے سمر ہے پھل ہے جو امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو اس سمت میں اس طرف شام ہے سیریا اب اس بارے میں میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں بہت سارے لوگ نا جب آحادیث کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں لفظ شام سنتے ہیں یا سیریا کا ذکر سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو سیریا ہے بس ایسا ہی وہ زمانے کا سیریا تھا نہیں یہ سیریا تو بہت بعد کا سیریا ہے یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ بٹوارے ہوئے تو پھر یہ ملک چھوٹے چھوٹے جو سامنے آئے ہیں یہ وہ ہے اس زمانے میں جو سیریا ہوا کرتا تھا وہ بہت بڑا تھا اس کے اندر یہ اردن بھی تھا فلسطین بھی تھا یہ سعودی عرب کے اوپر کے نوردن ایریاز بھی کچھ تھے پھر عراق کے بھی کچھ ایریاز تھے اور یہ جو موجودہ سیریا یہ بھی اور یہ اوپر ذرا اور جا کے اور ذرا بڑا تھا تو وہ شام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس سمت تو تمہارے شام ہے یعنی نورت میں اور اس سمت یعنی کہ تمہارے ساؤت میں یمن ہے اہل اسلام نے اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نورانی پیشانی سے اپنے رب کو سجدہ کیا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبہ ارشاد فرمایا جو خدبہ تبوک کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے بہت ہی خوبصورت الفاظ بہت ہی پیارے الفاظ تو آج کے درس میں ہمارا موضوع ہے اس خدبے کو آپ کے سامنے جمع کر کے پیش کرنا یہ خدبہ ذرا طویل بھی ہے سبل الہدا کی جلد نمبر پانچ پہ صفحہ نمبر سکس ہنڈرڈ ان ففٹی ون اور صفحہ نمبر سکس ہنڈرڈ ان ففٹی ٹو پر یہ آتا ہے اس کے علاوہ اور سیرت کی کتابوں میں بھی اس کو جمع کیا گیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدبہ سنیں فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سب سے زیادہ سچی بات کتاب خدا یعنی قرآن کریم ہے یہ آپ نے علماء سے بھی اکثر تقاریر میں سنا ہوگا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سب سے زیادہ سچی بات کیا ہے کتاب کونسی خدا کی کونسی قرآن اللہ اکبر وَأَوْثَقُ الْعُرَى كَلِمَةُ تَقْوَى اور سب سے مضبوط سہرہ کیا ہے تقوی کا کلمہ یعنی تقوی اختیار کرنا سب سے زیادہ مضبوط سہرہ ہے وَخَيْرُ الْمِلَلِ مِلَّتُ إِبْرَاهِيمِ اور سب سے بہتر ملت ملت ابراہیم ہے وَخَيْرُ السُنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ اور سب طریقوں سے بہترین طریقہ خدا کے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے وَأَشْرَفُ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ اور تمام باتوں میں بہتر بات اللہ کا ذکر ہے وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنِ اور سب قصوں میں سب سے بہتر یہ قرآن ہے وَخَيْرُ الْأُمُورِ عَوَازِ مُحَا بہترین کام وہ ہیں جو انسان پوری تندہی سے اور عزم راسخ سے کرے اور بترین کام وہ ہیں جو دینِ خدا میں از قد وضع کر لیے جائے تمام راہوں میں سب سے امدہ راہ پیغمبر کی راہ تو اس کو بھی آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں وَخَيْرُ الْأُمُورِ عَوَازِ مُحَا وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا یعنی اپنی طرف سے جو حدث کرتے ہیں اور اس کو دین میں شامل کرتے ہیں تو وہ پھر غلط ہے وَأَحْسَنُ الْحَدِي حَدِيُ الْأَنْبِيَا اور تمام راہوں میں بہترین راہ انبیاء کی راہ ہوتی ہے اچھا اس زمین میں اکثر لوگ جو ہیں جب یہ بات پیش کرتے ہیں وَشَرُ الْأُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا اور بدترین کام وہ ہیں جو دینِ خدا میں از قد وضع کر لیے جائیں تو اب اس کی جو تعبیلات ہیں لوگ پھر اپنی مرضی سے کرتے ہیں یہاں بڑی غلطی کرتے ہیں کیونکہ اور بھی تو حدیثیں آتی ہیں جن کو سامنے رکھ کے بعض علماء ایک کام کرتے ہیں اور پھر دوسرے لوگ جو ہے نا ان کے اوپر پھر یہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے وہ کام غلط ہے یہ بدت ہے وہ بدت ہے مثال کے طور پہ اب نماز کے بعد علماء اکرام جو ہیں اندو اندو پاک کے اور بنگلہ دیش وغیرہ یہ جو تمام علاقے ہیں پاک و ہند وغیرہ کے تو یہاں پہ جو ہے دعا کرتے ہیں اچھا یہ اس کے اندر دو باتیں سامنے رکھنی چاہیئے نماز کے بعد دعا کرنا سب کا کہ امام دعا کر رہا ہے اور سب بھی اس کے ساتھ دعا کر رہے ہیں یہ نماز کا حصہ نہیں ہے اگر کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے اور نہ کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے جھگڑا کوئی نہیں میرا نا اتفاقی ان لوگوں سے جو ان چیزوں کو جھگڑا بناتے ہیں یہ جھگڑا کوئی نہیں ہے تو اگر امام سلام کے بعد دعا نہ بھی کرے اجتماعی یا انفرادی انڈیویجول یا ٹوگیدر سب کے ساتھ تو بھی نماز ہو جاتی ہے دعا نماز کا جز نہیں ہے اور کرے بھی تو ٹھیک ہے انفرادی کرے انڈیویجول کرے تو بھی ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا کے کرے تو بھی ٹھیک ہے ہاتھ نہ اٹھا کے کرے تو بھی ٹھیک ہے اور اجتماعی کرے سارے گروپ کو لے کے کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے اب جی جو گروپ کو لے کے دعا کرتے ہیں اس کے اوپر پھر بعض لوگ کلام کرتے ہیں وہی ہے نہ کہ جس کی جتنی فہم اتنی بات حالانکہ جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کرے ٹھیک ہے نہیں کرے ٹھیک ہے انڈیویجل کرے ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا کے کرے ٹھیک ہے نہ ہاتھ اٹھا کے کرے ٹھیک ہے نہ کرے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے لیکن کم علمی کی وجہ سے لوگ جھگڑا بنا لیتے ہیں ان باتوں کو کہ بھئی آپ نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا کی حضور سے ثابت کرے بھئی حضور سے اجتماعی دعا ثابت ہے وہ علماء کہتے ہیں حضور سے اجتماعی دعا ثابت ہے کہ نہیں ہے جی ہے بالکل ہے تو جب حضور سے اجتماعی دعا ثابت ہے تو نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا بھی ثابت ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس سے بھی یہ بات آگئی کہ بھئی اگر جماعت میں کوئی کام کیا جائے تو دین میں اس کی گنجائش ہے اچھا حضور سے نماز کے بعد دعا ثابت ہے جی بالکل ثابت ہے تو نماز کے بعد کی جو دعا ہے کرنا وہ بھی ثابت ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جو دعا ہے تو اللہ سے ہی کی جارہی ہیں تو کیا اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں بلکل جائز ہے تو جب یہ نماز کے بعد دعا مانگنا بھی جائز ہے اور اجتماعی دعا مانگنا بھی جائز ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بھی جائز ہے تو بعض علماء نے کیا کیا کہ انہوں نے کئی حدیثوں کو ایک جگہ اکھٹا کر کے امت کے سامنے یوں پیش کر دیا کہ اس طرح سے سب کو دعا مانگنے کا موقع بھی مل جائے گا اور پھر خدا جانے کس کی آمین خبول ہو جائے تو یہ جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہے یہ جو لوگ جھگڑتے ہیں یہ بڑے نئے مسئلے ہیں یار یہ پہلے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں ان میں یہ جھگڑے کے مسائل ہی نہیں تھے یہ تو ابھی بیسویں صدی میں پتہ نہیں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں شاید آزمائش ہے ہماری کہ وہ اس طرح کی باتوں کو جھگڑا بنا لیتے ہیں حالانکہ جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے اور ان باتوں پر تنقید کرتے ہیں حالانکہ تنقید کی کوئی بات بھی نہیں ہے تیرہ سو سال میں علماء نے اس بات کو نہیں سمجھا جو یہ ایک سو سال میں سمجھ یہ امت کو لڑانے میں لگے ہوئے اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے میں تو آپ سے بس یہی کہتا ہوں جھگڑنا ہم نے کسی سے نہیں ہے علم کی بات علم سے ہونی چاہیے اور جو بات علم سے ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی غصہ کرتا ہے تو غصہ کرنے والا اس کا مطلب ہے اپنے علم سے فارغ ہو گیا ہے اور اب اس کے بات چیخنے چلانے کے اور کچھ نہیں ہے بیسیکلی وہ ہار گیا ہے کیونکہ علم سے اب وہ جواب نہیں دے سکتا تو خیر باہر آ رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس قدبے میں فرمایا اب آپ دیکھیں جنگ کا میدان ہے نا اس لیے ایسے الفاظ آپ کو اس میں ملیں گے سب سے بہتر موجہ میں شہادت پینا ہے وآمل عمد ضلالت بعد الحدار اور سب سے برا نابینہ پن ہے یعنی ہدایت کے بعد گمراہی بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا نا اللہ ہدایت دیتے ہیں لیکن پھر وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں ہدایت میں گمراہی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو بھی کہ بظاہر تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں لیکن وہ گمراہیوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں خود بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں اچھا وَخَيْرُ اللَّهُ عَمَانِ مَا نَفَعَ بِہْتَرَ عَمَلْ وَهِجُ نَفَدَ وَخَيْرُ الْحُدَى مَا امَّتْتُبِعَ اور بہتر ہدایت وہ ہے جس پر عمل کیا جائے وَالشَّرُ الْعُمَا عُمَلْ قَلْبُ اور بترین اندھا پن دل کے اندھا ہونا ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دل کے اندھے پن سے بچائے دل کی سختی سے بچائے دل پہ مہر لگنے سے بچائے اور اللہ عز و جل ہمیشہ اپنے کرم میں اور اپنے رحم میں اور علم میں رکھے وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُفْلَى اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یہ ایسا پیارا خوبصورہ جملہ ہے نا میرا بھائی کہ آج ہم جو زوال پذیر ہے اس کی وجہ یہ ہے ابھی ہم کشکول لے کے ہم بھی اور ہمارے لیڈر بھی جو ہے نا کشکول لے کے پھرتے ہیں جب ہم دینے والے تھے نا دنیا میں ہم لینے والے نہیں تھے جب ہم دینے والے تھے تو ہم عزت میں تھے جب سے ہم لینے والے بن گیا ہے نا چاہے وہ اقتصادی معاملات ہو ایکنومک چاہے ایڈوکیشن کی بات ہو چاہے وہ ٹیکنالوجی کی بات ہو چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائے نا ایکنومک سسٹم پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا آپ ریلیجیس افیرز اس میں ہر ایک میں کشکول لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ دوسرا ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے خود تو سوچنا نہیں ہے کیونکہ سوچنا تو غلط ہے نا سوچنا ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے شیر ہیں لیکن سرکس والے تو پھر تو یہ ہوگا حضور نے کتنا عرصہ پہلے کھے دیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یہ بات صرف خیرات اور صدقات تک محدود نہیں ہے یہ ہر عمل میں ہے اچھا وَمَا قَلَّ وَكَفَ خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرًا كَثُرًا وَأَلْهَا اور جو چیز کم ہو مگر کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو ہو تو زیادہ مگر غافل کرنے والی ہے کتنی خوبصورت بات ہے اور پھر فرمایا بترین معذرت موت کے وقت کی معذرت ہے اچھا پھر بترین ندامت قیامت اور سنو بعض ایسے لوگ ہیں جو بہت دیر کر کے جمعہ میں آتے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا کا ذکر لا تعلقی سے کرتے ہیں اللہ اکبر وَمِنْهُمَّ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا حَجَرًا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا کا ذکر لا تعلقی سے کرتے ہیں دیکھو کتنے خوبصورت باتیں ہیں نا میرا بھائی سن رہے ہیں آپ اس کو اگر ہم آہستہ آہستہ ان پر عمل کرنا شروع کریں تو سب کی زندگیاں کتنی اچھی ہو سکتی ہیں اللہ اکبر پھیلائیں اس بات کو پھیلائیں سب تک پھیلائیں یہ اللہ کے رسول کی بات سب تک پہنچ جائے وَمِنْ أَعْظَمِ الْخَطَایَا وَمِنْ أَعْظَمِ الْخَطَایَا لِسَانُ الْكَادِبِ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک جھوٹی زبان ہے وَخَيْرُ الْغِنَا غِنَا النَّفْسَ اور بہترین تمنگری دل کی تمنگری ہے وَخَيْرُ الزَّادِ التقوى اصلی کار آمد تو شاتو تقوى ہے وَرَأَسُ الْحِكْمَتِ مَخَافَتُ اللَّهُ اور دانائیوں کا جو سر تاج ہے یعنی جو لوگ کو آپ دانا کہتے ہیں اقل مندی کا جو وزڈم کا جو تاج ہے وہ اللہ کا در ہے اللہ کا تقوى ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے تقوى اختیار کرتے ہیں اصل میں وہی تو اصل معنوں میں دانا لوگ ہیں وَخَيْرُ مَا وَقَرَنِ وَقَرَنِ قُلُوبِ الْيَقِينَ دلوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یقین ہے وَخَيْرُ مَا وَقَّرَ فِي الْقُلُوبِ الْيَقِينَ دلوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یقین ہے وَالْإِرْتِيَابُ مِنَ الْكُفْرِ شک کفر کا ایک جز ہے میت پر چیخنا چلانا جاہلیت کا عمل ہے یعنی اس کو حضور نے کہا وَالنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاہِلِيَّةِ کہ میت پر چیخنا چلانا جاہلیت کا عمل ہے اور خیانت دوزخ کی آگ ہے وَالْغُلُولُ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمِ خیانت دوزخ کی آگ ہے شراب کا پینہ دوزخ کی آگ سے داغے جانے کے مترادف ہے وَالْسُكْرُ قَيُّ مِنَ الْنَّارِ اچھا پھر فرمایا کہ برے شیر ابلیس کی طرف سے ہیں یعنی یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو غلیس گندے اور اخلاق سے گرے ہوئے شیر اور یہ گانے کے جو اشعار ہیں جو گن گناتے پھرتے ہیں لکھتے ہیں اپنی زبانوں کو جن سے گندہ کرتے ہیں اب تو پوری امت گانوں میں لگی ہوئی ہے گانوں کے شیر پڑھنے میں لگی ہوئی ہے گانے گانے میں لگی ہوئی ہے روح کی غزہ ہے موسیقی یعنی قرآن اور حدیث روح کی غزہ نہیں ہے اللہ کہتا ہے کیا اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اتمنان نہیں بخشتا اور ہمارے والے کیا کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غزہ ہے یہ مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے بس ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین نہ ہم بگڑتے ہیں نہ نراز ہوتے ہیں ہمارا کام کیا ہے بلگ ہمارا کام ہے بات کو آگے پہنچا دینا اور اللہ کا کام ہے ہدایت دینا اللہ کے بندے جو بات کو پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ نراز نہیں ہوتے ہیں انبیاء کا یہ طریقہ کبھی نہیں رہا کہ آپ نراز ہوتے ہوں غصہ کرنا نراز ہونا جلال میں آ جانا لوگوں کے لڑ جانا بھڑ جانا نا نا انبیاء تو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا دیکھو برے شیر ابلیس کی طرف سے ہیں وَالشِعْرُ مِن ابلیس وَالْخَمْرُ جِمَاعُ الْإِسْنُ اور جو شراب ہے نا وہ تمام گناہوں کی جڑھ ہے اس کا منبع ہے اچھا پھر سب سے بری خوراک جو ہے نا وَشَرُّ الْمَأْكَلِ مَالُ الْيَتِيمِ کی یتیم کا مال حرام طریقے سے کھا لے نا اچھا سعادت مند انسان وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے اور بدنصیب انسان وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی برا لکھ دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے ہماری آل اور ہماری اولاد کو اللہ سب کو ہدایت میں رکھے اور فرمایا تم میں سے ہرے کو چار ہاتھ کی گڑے میں جانا ہے اور معاملہ آخرت پر منحصر ہوگا وَالْأَمْرُ الْأَلْآخِرَةَ عمل کا مدار انجام کار پر ہوگا سب سے برا خواب جھوٹا خواب ہے ہر آنے والی چیز قریب ہے مومن کو گالی دینا فسق ہے سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ اور ہماری زبانِ مسلمان کی زبان کتنی گندی ہے گالیاں دیتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا گالی دے رہے ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے گالی دیتے ہوئے سنا ہے کیونکہ وہ ایک کلچر ہے گالی کا کلچر بندہ کہتا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے علماء کی زبانیں تو گندی نہیں ہونی چاہیے علماء تو ایک مثال ہونے چاہیے ہم پھر دعا کرتے اللہ عز و جل اور آپ بھی دعا کریں بگڑے نا بابا کسی پہ کسی پہ نراز نہیں ہونا سب اللہ کے بندے ہیں کوئی ہنڈر پرسنٹو کامل ہے نہیں بس دعا کریں اور ایک دوسرے کو پیار محبت سے سمجھاتے رہے اور جو ہمارے بڑے ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم کسی کی تصحیح کر دیں احسن طریقے سے اچھے طریقے سے اسے نراز نہیں ہونا چاہیے بے شک بڑا ہی کیوں نہ ہو تو دیکھو یہ میرا مدنی کہہ رہا ہے نا میرا بھائی یہ میں اور تمہاری بات تو ہے نہیں یہ تو حضور کی بات ہے پھر حضور نے کہا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ اور اس سے لڑنا کفر ہے کسے مومن سے اللہ اکبر یہاں تو مومن مومن کے ساتھ دست و گریبان کرتا ہے اس کو مارتا ہے اس سے لڑتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہدایت دے پھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا گوشت کھانا خدا کی نافرمانی یعنی کہ اس کی غیبت کرنا اور اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے اور ہم مومن کا مال کھا جاتے ہیں دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں اور وہ تقاضہ کرتا ہے تو اس کے اوپر الٹا کیس ٹھوک کر اس کو پھر چکر لگواتے ہیں عدالتوں کے پیسہ ہوتا ہے نا تو اس کو لٹکاتے رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پاک پروردگار محمد مصطفیٰ کی امت پہ رحم فرماؤں اللہ رحم کر دے اللہ کرم کر دے حضور فرماتے ہیں اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے جو اللہ کے مقابلے میں قسم کھائے گا اللہ اس کو جھٹلا دے گا یعنی کہ جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے جو دوسروں کی خطائیں بخش دے گا اسے بخش دیا جائے گا وَمَنْ يَغْفِرْ يُغْفَرْ لَهُ اور ہمارا کیا حال ہے ہم تو کسی کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں سارے لوگوں کی رنجش دل میں ایسے سمال کے بیٹھے ہیں کہ کل موقع ملے تو اس کے ساتھ وہ کر دیں جو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور اللہ کے بندوں کو ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں عجیب حال ہے نا یہ عجیب حال ہے ایک آدمی چاہتا ہے اس کی ترقی ہو لیکن دوسروں کو ترقی نہیں دینا چاہتا ہے اور حضور کہتے ہیں جو دوسروں کی خطائیں بخش دے گا اسے اس کا رب بخش دے گا جو دوسروں کو معاف کر دے گا وَمَنْ يَعْفُ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا وَمَنْ يَقْضِمُ الْغَيْضَ وَمَنْ يَقْضِمِ الْغَيْضَ يَعْجُرُهُ اللَّهُ جو غصہ پی جائے گا اللہ اس کا عجر دے گا وَمَنْ يَصْبِرَ عَلَى اور جو مصیبت پہ سبر کرے گا جو مصیبت پہ سبر کرے گا اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا وَمَنْ يَتَّبِعِ السُمَّعَتَ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهُ جو سنی سنائی باتیں پھیلائے گا اللہ اس کو رسوا کرے گا یہ جو رومر مل چلتی ہے نا یہ تو ساری میڈیا کی انڈسٹری رومر پہ چل رہی ہے ایک شوب دا چھوڑ دیتا ہے کوئی پھر سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ اس کو ساری جگہ پھیلا دیتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے وہ خبر ہی جھوٹی تھی یہ کلچر بن گیا نا ہمارا سنسنی خیص خبریں پھیلاتے ہیں سچی جھوٹی جو بھی ہو اور یہ کفار کو دیکھو انہوں نے ایسی ویب سائٹس بنا دی ہیں جہاں پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے یہ تو مومن کا کام تھا نا ہم مومنین کو چاہیے تھا کہ ایسی ویب سائٹس بناتے جہاں پہ جا کے آپ خبر ڈالیں تو آگے وہ سائٹ بتا دے کہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے تحقیق کفار نے کی ہے یہی تو رونا ہے نا میرا بھائی چیزیں اچھی ہماری ہیں اپنا نے یہ لوگ ہیں جو بظاہر کہنے کو کافر ہیں لیکن چیزیں انہوں نے مومنوں والی ساری اپنا لی نفاست اچھائی اور گناہوں سے بچنا اپنے بدن کو صاف کرنا خوشبو لگانا اس میں ساری سینٹائزیشن باتھروم کا انتظام سہولتیں اپنی عوام کو مہیا کرنا اپنی عوام کو تعلیم دینا اچھی تعلیم دینا ریسرچ کرنا ٹیکنالوجی روبوٹکس اچھل روبوٹکس پہ بہت کام ہو رہا ہے یہ سارا کچھ کام ہو رہا ہے ان ممالک میں جہاں مسلمان نہیں ہیں اور ایک مسلمان کو آگے بڑھنے کے لیے پھر ان ممالک میں آنا پڑتا ہے اور ہمارے پاس جن ممالک میں پیسہ ہے وہاں مسلمان کو کیا چاہیے زیادہ بیویاں ہوں زیادہ گھر ہوں زیادہ گاڑیاں ہوں بس اس میں خوش ہے وہ اس میں خوش ہے مسلمان دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے یہ ابھی تک جھگڑا کر رہے ہیں کہ نماز میں کتنی ٹانگیں کھول کے کھڑی رہنا ہے آمین زور سے بولنی ہے آہستہ بولنی ہے ان کو ان جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے کہ کافر ہم میں سے کون ہے ہماری جماعت ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں اس کو ان سے فرصت نہیں ہے ان کو ان سے فرصت نہیں ہے اللہ ہدایت دے بس اور کیا کہوں میں حضور کی باتیں سنتا ہوں امت کو دیکھتا ہوں تو بس روتا ہوں اور کیا کروں اللہ سے دعا کرتا اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے امید اللہ کی طرف ہے نا امید نہیں ہوں امید اللہ سے ہے کہ اللہ رحم کرے گا ہمارے حال پہ حضور کہتے ہیں جو سنی سنائی باتیں پھیلائے گا اللہ اس کو رسوا کرے گا یسمع اللہ بیہی جو شخص مسنوعی صبر ظاہر کرے گا وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُضَعِفِ اللَّهُ لَهُ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے سچ کا ڈھونگ رچائے گا اللہ اس کی تکلیف کو بڑھا دے گا وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ يُعَذِّبُهُ اللَّهُ اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو عذاب دے گا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ حضور نے تین دفعہ فرمایا میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر